بہت سارے بچوں کا فون آتا ہے کہ آر ٹی اے والے بابا جی نے سی ایم اے سی ڈی کی کوئی آوڈیو ویڈیو نہیں ڈالی کیا بات این ایم سی آ گیا ہے کیا بات آ گئی ہے دوستو این ایم سی میں تو کمیونٹی ہیلتھ بہت ہی باری برکم روپ سے ہاتھی کی طرح آیا ہے تو ایسے والی بات نہیں ہے آر ٹی اے والے بابا جی کچھ نہ کچھ آپ کو سی اے میں سی ڈی کمیونٹی ہیلتھ کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اب میں نام نہیں لوں گا ماننی ہے جارکھنڈ ہائی کوڈ میں ایک ویقتی نے کوڈ کےس کیا بیس اگست دو یار اٹھارہ کو رانچی میں اور جو کوڈ کےس کرتا ہے اس کو پریٹیشنر بولتے ہیں اس کوڈ کےس کا نمبر ہے ماننی ہے کوڈ کا ڈی بلیو پی سی ٹو سیون ایٹ ٹو آف ٹو زیرو وان ایٹ اس نے پارٹی بنائی ریسپٹین جو بنائے سٹیٹ آف جارکھنڈ تھو اٹھ سیکریٹری دپارمنٹ آف ہیلتھ رانچی اور سی اے اے مو گاٹ شیلا ایسٹ سنگھ گم وہ بنایا یعنی سی اے مو کو اور جو سیکریٹری دپارمنٹ آف ہیلتھ کو ان کی پریئر کیا تھی کیا چاہتے تھے تو انہوں نے جو مطلب یہ دیس اگست دو یار اٹھارہ کا یہ سامنے ہے میرے نیٹ پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ دیکھ بھی سکتے ہو آپ نیٹ پہ کچھ نہ کرو گوگل پہ جاؤ سی اے مے سی ڈی رٹ ڈالو سی اے مے سی ڈی رٹ ڈالو تو آپ کو ون ٹو تھری فور چوتھے کولم پہ نظر بھی آ جائے گا اس کا ہندی انواد ہے کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ انگلیش میں کچھ زیادہ ہی بیچارے ہلکے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں لگتا بھی کیا سامنے لکھا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سی اے مے سی ڈی ڈالی گوگل پہ رٹ ڈالا تو جارکھنڈ والا کیس سامنے آیا تو پٹیشنر نے کیا مانگا تھا یہ دیکھی اویرنیس میں ہے اس میں میں کسی کو اکسان ہی رہا میں تو سمپل یہ بھو رہا ہوں کی دیکھئے ایسے ایسے نیٹ پہ ہم کتنی چیزیں پڑ سکتے ہیں اس ماننی ریٹ پٹیشن میں انہوں نے بتایا کی جو اس کو گرانٹ پرمیشن چاہیے این او سی چاہیے پریکٹس یا کا ٹریٹ کرنے کے لیے کومن ڈیزیز اب ان ٹرمز آف اس نے آنریبل اپیکس کوٹ اندیس باش بکشی کیس انڈ ادرز ورسیز ویسٹ بنگال میڈیکل کانسل دو یار تین سپریم کوٹ کا ٹو سکس نائن والا کیس بھی لگا دیا ساتھ میں کہ یہ اس کے مطابق جو سپریم کوٹ کی ججمنٹ آئی تھی جی میرے کو پریکٹس کا دکار دیجئے یا کومن ڈیزیز کے ٹرمز میں این او سی دیجئے اس نے یہ مانگا بھی میں نے سی ای میں سی ڈی کیا ہوا ہے تو پٹیشنر نے وکیل کے تھو بتایا کی اس نے بہت اچھے انسٹیچوٹ سے کر رکھا ہے کورس اور دو یار سولہ میں وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کو کومن ڈیزیز جیسے کی کوپوشن مال نیوٹریشن سنیک بائٹ سنیک بائٹ ہوتا ہے ابھی ساپ کاٹ گیا یا انسیکٹی سائیڈل پائزننگ ہو گئی تو اس کے مطابق سی ایم ایس ای ڈی کی ججمنٹ کے مطابق سٹیٹ میڈیگ ریجسٹر میں درج کیا جائے ریجسٹر میں اس کا نام درج کیا جائے کہ وہ ایلوپیتھی کو پریکٹس کر سکے کومن ڈیزیز کو رولر ایریا میں اس کی پریئر ہے مانگنا الگ بات ہے ماننا نہ ماننا الگ بات ہے آفٹر کپلیٹنگ ڈی سیڈ کورس اس نے بتایا ابھی میں جنوری دو جار سولہ میں میرے کو یہ چیز مل گئی اور اس نے بہت بار ریسپوڈنٹ دو سی ایم او صاحب کو بہت بار سیور ریپرزنٹیشن کی گرانٹ اور پرمیشن این او سی کی وہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے رولر ایریا میں نہیں کہہ رہا وہ بچہ پٹیشنر کہہ رہا ہے وکیل کے تھو مگر وہ کہتا ہے ماننی کورڈ میں آکے کی ابھی تک اس کا کوئی ڈیسیزن ہی نہیں آیا کوئی جواب ہی نہیں آیا اس کے ریگارڈ میں یعنی کی وہ ریپرزنٹیشن لکھتا رہا کہ میرے کو این او سی دے دو بھئی میرے کو پرمیشن دے دو بھئی دے دو مگر سی ایم او صاحب سے کوئی جواب نہیں آیا تو ریٹ پٹیشن کے کنٹینٹس بغیرہ سارے پڑھنے کے بعد تو جس میں اس کی جو من کی گریبینسز ہیں وہ سامنے آئیں تو آگے سے جو لکھا ہے میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں پٹیشنر کو لیبرٹی دی گئی کی وہ فریش ریپرزنٹیشن ایک تازہ ریپرزنٹیشن اپنی جو اس کے من میں ہے این او سی کے بارے میں ایک اور دے سی ایم او صاحب کو ریپرزنٹ نمبر دو کو اور جب اس کو وہ رسید مل جائے اس کی ریپرزنٹیشن کی تو تو نیچرلی ریپرزنٹ اس کو سنے گا اس کو حق دے گا اپنیٹی دے گی اس کے جو ریپرزنٹیشن کے حق میں تو اس کے مطابق وہ اپروپرییٹ ڈیسیزن لا کے مطابق لا کے مطابق آٹھ ویک آٹھ ہفتے کے اندر اس اس رسید جب اس کو ملے سی ایم او صاحب سے تو وہ پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اور سپٹ آف سچ ریپرزنٹیشن ریپرزنٹ نمبر دو سے اس کو جو رسید ملے جو اس نے ریپرزنٹیشن کی تھی اور اس کی بات لا کے مطابق سننے کے بعد تو وہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں کون ڈیسیزن لے گا سی ایم او صاحب تو کہنے کا مطلب بچہ این او سی لینے مانیے کوڈ میں جاتا ہے تو کوڈ این او سی نہیں دیتی پرمیشن کیونکہ جو اس ایریا میں لا ہے تو اس کے مطابق نیچرلی این او سی کہاں سے ملو گی اگر نہیں ملے گی یا نہ ملے گی یہ ڈیسکریشن پہ ہے یہ ان کے ویویک پہ نربر کرتا ہے کس کے سی ایم او کے تو کوڈ میں این او سی مانگنے جانا الگ بات ہے اور این او سی کوڈ نہیں دیتی ماننی کوڈ این او سی سی ایم او دیتا ہے اب سی ایم او صاحب وہ دیں نہ دیں الگ بات ہوتی ہے دوستو کہنے کا تات پرے کی بہت سارے کیسز جو ہوتے ہیں اس میں بندہ کچھ چیزیں ایسی مانگتا ہے کی جو لکشم ریکھا کے بہار ہوتی ہیں اور سٹھیڑ میڈیک ریجسٹر میں سارے ایم ای بی ایس ایم ای ڈی ایم ایس ہیں اب نیچولی دوویدہ کے بشے ہے تو دوویدہ کے بشے تو آپ بہتر جانتے ہو کیا کون این او سی ریٹن میں دے گا یا نہیں دے گا تو شبد پریکٹیش شبد بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو دوستو یہ آپ کے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ اگر کوئی بچہ سی ایم ایس ای ڈی کر کے مانیے کوڈ میں ریپریزنٹیشن مانی سپریم کوڈ کی لگا کے این او سی مانی کوڈ سے مانگتا ہے تو وہ کیا ٹھیک مانگ رہا ہے کیا جسٹی فائیڈ ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہو کیسے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیٹ پہ لگانا ہے سی ایم ای سی ڈی آگے ڈال دینا ہے ریٹ آپ کو جبل پور والی وہ جو ریٹ ہے وہ ویزیبل ہو جائے گی تو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ کے پڑ سکتے ہو اور اس سے کیونکہ نالج لینی کوئی گناہ نہیں ہے اس کو پھیلانا کوئی گناہ نہیں ہے آویرنس کریٹ کرنی بہت ضروری ہے ہر آدمی اس جنم میں اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو اٹلیسٹ پتہ لگے کہ دروازے کے اس پار کیا ہو رہا ہے اس پار تو اس کو پتہ ہے اس کو اندھیرہ نہ لگے کہ ادھر بھی روشنی ہے کیا چیز ہو رہی ہے ہر چیز پیپر پہ آتی ہے ٹھیک ہے جی دہنے ہوا دوستو Sterge Sterge موسیقی